میری ریٹائرمنٹ کے بعد مارچ دو ہزار چھے میں جن دنوں میں نیب میں تھا امریکہ کے صدر حضرت جارج بوش اسلام آباد تشریف لائے رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں کھانا ہوا اور ایک ثقافتی پرگرام پیش کیا گیا پرگرام میں پاکستان کی تہذیب پر ایک نگاہ ڈالی گئی کہ ہماری تہذیب پر تاریخ کے کیا اثرات رہے پہلی تصویر ہمارے معاشرے کی مہنجو ڈاروں کے ادوار کی پیش کی گئی نیم اوریاں لڑکیوں نے ناچ کر ہمیں سمجھایا کہ ہماری ثقافت کی ابتداء کہاں سے ہوئی پھر بتائے گیا کہ الیکزینڈر کے آنے سے ہم نے ایک نیا رنگ حاصل کیا اس رقص میں فیشن بھی بدل گیا اور لباس بھی مزید سکڑ گئے پھر اگلا رقص اکاسی کرتا تھا ہندوانہ تہذیب کی برہنگی کا جس کا اثر ہماری تہذیب پر رہا جب لباس غائب ہونے لگے تو میں ڈرا کے آگے کے آئے گا پھر کافرستان کی رقاصہیں آگئیں کہ یہ ابھی آن آجتی ہیں صرف اس پیشکش میں کچھ ملبوس نظر آئے اگلے رقص میں چھتریاں لیے برطانیہ کی میم صاحبہیں دکھائی گئیں جنہوں نے چھتریوں کے علاوہ دستانے بھی پہنے تھے اور کچھ رومالیاں سی باندھی ہوئی تھی پھر اگلے رقص میں پاکستان کی موجودہ تہذیب کی اکاسی میں لڑکوں اور لڑکیوں نے مل کر خفیف سے ملبوس میں جنسی کنائیوں سے بھرپور رقص پیش کر کے حاضرین کو محضوظ کیا آخر میں ایک اور انوکھا رقص پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم روا ہیں اسٹیج پر برہنہ جانوروں کی مانن بل کھاتے لپٹتے ہوئے اپنے مستقبل کی تصویر کو دیکھ کر جی چاہا شرم سے ڈوب مروں مگر میری حیوانیت نے آنکھیں بند نہ ہونے دی بچپن میں سنا تھا کہ یہاں کبھی محمد بن قاسم بھی آیا تھا اور بہت سے بزرگان دین بھی لیکن شاید ان کا کچھ اثر باقی نہ رہا تھا جب ہم اپنا تماشا دکھا چکے اور حضرت بوش اٹھ کر جانے لگے تو تمام مجمع بھی ان کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا وہ دروازے پر پہنچ کر رک گئے پھر ہماری طرف مڑے تو سارا مجمع بھی ٹھہر گیا دات نکال کر اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے گھٹنے جکا کر کولے مٹکائے دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجائیں اور سر ہلا کر تھوڑا اور مٹک کر دکھایا جیسے کہہ رہے ہوں ہن نچو جس کی خوشی کے لیے ہم نے قبلہ بدل لیا اپنی تاریخ جھٹلا دی اپنا تمدن نوچ کر پھینک دیا وہ بھی لانت کر گیا بہترین کتابوں پر تفسر اقتباسات اور دلچسپ مزامین سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فوری نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں